ہیلو دوستو سب سے پہلے آپ کو میرا نمستے پرنام امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ کا بہت بہت سواغت ہے رمولہ رسوئی میں تو آج کی جو میری ریسپی ہے بہت ہی خاص یعنی سب کی فیوریٹ ہے پاو بازی تو یہ میں نے کیسے بنائی ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا اور جو لوگ خاص کر پہلی بار چینل سے جڑے ہیں سبسکرائب ضرور کر لینا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آلو ہیں یہ میں نے دو تھوڑا بڑے بڑے سائز کیا ہے یہ میں نے بہت رفلی کاٹ لی ہیں بہت بارک نے کاٹے موٹے موٹے ٹکڑے میں کاٹ لی ہیں اور اس کے ساتھ میں میں نے دو گازر کاٹے یہ بھی میں نے موٹے موٹے سے کاٹ لی ہیں اور اب اس کے بعد ایک سنبلر میٹس میں نے کاٹی ہے یہ بھی میں نے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ لی ہیں اور اب اس کے ساتھ ہے ایک کٹولی مطر تو دھیان رہے کہ یہ سب ابھی کچھے ہیں تو ان کو میں نے ایسے سے دھو کے سب کو کاٹ لیا ہے تو یہ دیکھو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو سب سے پہلے اوبالنا ہے تو یہ میں نے ایک کٹ کر لی گیا اس میں سب ڈال دیئے ہیں اور آدھا گلاس کے قریب اس میں میں نے پانی ڈال دیا تو اب ان کو سب سے پہلے اوبال لیں گے تو چلیں ان کو اوبال دیتے ہیں اور یہ دیکھو جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں مطر ہے بینس ہے پھل گو بھی ہے اور گاجر بھی ہے یہ میں نے الگ سے اوبال دی تھی تو یہ اچھے سے اوبال گے جیسے کہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہو بلکل میس ہو رہی ہے تو یہ میں نے رکھ دیا سائیڈ میں اور اب انہیں جو آلو اوبالنے کے لیے رکھے تھے وہ بھی اوبال گئے ہیں یہ دیکھو بہت اچھے سے پچک رہے ہیں اس کا مطلب یہ تیار ہے تو چلیں ان کو تھوڑا سا میس کر دیتے ہیں باقی ہم جب سبجی کڑائی کے اندر پڑکا لگائیں گے تو باقی اس میں کر دیں گے لیکن تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے نا ککر کے اندر ہی ان کو اچھے سے میس کر دیں گے ان کو باری باری ککر کے اندر ہی پیس لیں گے تو اس لئے آگے کی تیاری کرتے ہیں تو ادھر میں نے کڑائی رکھ دیئے اور کڑائی گرم ہو گئی ہے اس میں ڈالوں میں دو بڑے چمچ کی قریب سرسوں کا تیل تو تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ایک کیو مکھن تو یہ مکھن ہے اس کا جھاگ یہ بن گیا آپ سوچ رہیں گے سائد کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ڈال دیں گے ہم سابو جیرہ اور اس کے بار ڈال دیں گے پاریکٹا لیسون لیسون ہے ہمارا سا ہلکا سا سوپڈ ہو جاتا ہے تو اس میں ڈال دیں گے دو تین میڈیم سائز کے باریک پیس سیوے ٹرماتل تو ٹرماتل کو بھی ہم اچھے سے ملا لیں گے ساتھ میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے یہ ہے کسمیری لال مرچ ایک چمچ تیکھی والی مرچ اور ایک چمچ حلدی اور سواد کے نصار نمک نمک ہم پہلے کم ہی رکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے پاو بازی مسالہ تو یہ پاو بازی مسالہ ہے تو وہ بڑے چمچ اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو پہلے نمک کم ہی ڈالیں اگر آپ کو کبھی بنانی ہوتا ہے اس کو اس سے ملا دیں گے مسالہ بھون جانے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے میس کیوئی سبجی جو سبجی ہم نے اُبال کے رکھی تھی اس کو ہم نے اچھے سے میس کر دیا تھا پیس دیا تھا ککر میں تو وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم ڈالیں گے سب سے لازم اس میں باریک پیساوات دو چمچ کے قریب ادھ رکھ تو چلے اب ہم سبجی کو گھوٹنا شروع کر دیں گے تو اصلی کام تو اس کا اب ہے تو دوستوں ابھی یہ سبجی تیارنی ابھی اس میں بہت کام آگے باقی ہے جتنا اس میں زیادہ کام ہے اتنی یہ کھانے میں بھی چبردست اور شاد بنتی ہے اور صحت سے بھرپور ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا پاو بھاجی میں تو بہت ساری سبجیاں پڑتی ہے جو سبجی آپ کے پاس ہے جتنی سبجی آپ کے پاس ہے آپ اس میں سب ڈال سکتے ہو کوئی سبجی ایسی نہیں ہے جو اس میں آپ نہیں ڈال سکتے ہو تو رائے سی بات ہے کہ سواچ سے بھرپور سبجی ہے اور اس لئے یہ سب کی فیوریٹ بھی ہے تو چلی اس کو گھوٹ دیتے ہیں اچھے سے کتنا میش کریں گے کہ آلو گاجر اور ہماری جو بینس ہے یہ کسی کا بھی ٹکڑا ہم کو موہ میں نہ آئے ایک تم مہین بن جائے تو یہ ہم نے سبجی اوبالی تو یہ اس کا پانی ہے اس کو میں نے سائیڈ میں رکھا ہوا ہے اس کو ہم پھینکیں گے نہیں اس کا بھی استعمال کریں گے بیڈیو کو آپ آخر تک جرور دیکھنا تو چلیئے اب اس کو اچھے سے گھوٹ دیتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ایسے ہی اس کو سبجی کو بھولتے رہیں گے تو دوستو اس میں ابھی بہت کام آگئے اور اب بھی آپ دیکھتے رہو آگیا کہ اس میں میں کیا کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو بیڈیو پسند آئے گی اور بیڈیو پسند آئے تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے نا تو ضرور کرنا اور جو لوگ پہلی بار بیڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو یہ دیکھیں میں نے جو سبجی کا پانی سائیڈ میں رکھا تھا وہ میں نے اس میں سارا ڈال دیا ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پانی بہت زیادہ آئی ہے پر یہ پانی زیادہ نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد اور بھی پڑے لیکن میرے حساب سے اتنا بہت ہے کیونکہ ابھی ہم نے سبجی کو پکانا بھی ہے کیونکہ سارا ٹیسٹ ابھی پکانے کے بعد ہی آتا ہے تو چلی اس کو پہلے اچھے سی ملا دیتیں اور اس کو رکھ دیتیں پکانے کے لیے تو پہلے اس کو بہت اچھے سی ملا دیں گے تو یہ دیکھو پانی سارا گائب ہو گیا سبجی کے ساتھ پانی اچھے سی مکس ہو گیا تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور ابھی تو اس کو پکنا باتی ہے تو چلی اس کو دو منٹ کے لیے دکھا دیتے ہیں ٹکم دو نکر کے اس کو پکا دیں پھر آگے دیکھیں کیا حال لبنا ہمارے سبجی کا تو یہ دیکھو دو منٹ ہم نے اس کو پکا دیا ہے پانی بھی اس کا لگ بگ کم ہو چکا ہے اور اب ڈالیں گے اس میں سویٹ کون تو یہ بھی میں نے ایک منٹ کے لیے اُبال دیئے تھے تو یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھائیں تو یہ میں نے اُبال دیتے ہیں اور اب بھی میں نے اس میں یہ ڈال دیئے تو ان کو بھی اچھے سے ملا کے اور اس کو بھی دو منٹ کے لیے ہم پکا دیں گے اس میں اور محنت ہے اور کام ہے اور یہ کن مانو جتنی محنت ہے اتنی سواد بھی بنتی ہے تو یہ دیکھو کون بھی ہمارے اس میں اچھے سے میش ہوگئے مکس ہوگئے اور بہت جبردست سواد بڑھاتا ہے کون بھی اگر اس میں ڈالنا چاہو تو اپسنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہو تو کوئی بات نہیں تو یہ میں اب اس میں ڈالنے جا رہا ہوں فریش کریم تو یہ کریم ہے یہ میں اوپر سے ڈال رہا ہوں اور اس کا جو سبجی کا ہمارا تیست ہے اور بھی نکھر کے آئے گا تو یہ دیکھو ہماری سبجی ایک دم تیار ہو چکی ہے تو آئیے شرب کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی جبردست ہماری بھاجی بن کے تیار ہو گئی ہے تو پہلے آپ نے دیکھا تھا اس میں بہت سارا پانی دکھ رہا تھا تو ہم نے اس کو پکایا اور اس کا پانی سارا گائب تو بہت سواد مطلب آپ اگر ٹرائ کر کے دیکھنا پھر دیکھنا کتنے سواد بنتی ہیں اور اس میں چھوٹا سا ایک مکھن کا کیوب ڈالیں گے ساتھ میں ہلکی سی کریم اور جبردست ہماری بھاجی کھانے کے لئے تیار اور یہ تو ابھی بھاجی بنی ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ پاؤ بھی ہم کھائیں تو وہ پاؤ بھاجی کا جو کمبینیشن ہے تب ہی اس کو کھانے میں مجھا ہے اکیلے بھاجی بھی اکیلے پاؤ بھی ایسین لگتے ہیں تو چلے پاؤ گرم کرتے ہیں تو پینٹر تیاریم میں نے ہلکا سا مکھن لگا ہے اس تو پر پاؤ میں گرم کر دوں گی ان کو بہت گرم کرنا نہیں ہلکا سبھج توڑا سا سکھ جائے دونوں سائٹ سے اور ہمارے پاؤ بھاجی ایک تم ریڈی کھانے کے لئے تو دوستوں آپ کو کیسے لگی میرے پاؤ بھاجی کی ریسی بھی مجھے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتانا اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر آپ کومنٹ سیکسن میں مجھے بتائیں گے نہیں تو مجھے پتہ بھی کیسے لگے گا آپ کو کیسے لگی تو مجھے ضرور بتا سکتے ہو آپ تو یہ دیکھو ہمارے پاؤ بھی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں کانے کے لئے یہ تو ایسی ایک ڈس ہے کہ بچےوں بھوڑےوں جوانوں سب کو بہت پسند آتی ہے اور مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے پاؤ باجی تو یہ دیکھو بن گئے ہیں جب بردست ہماری پاؤ باجی لیکن مانو بہت ہی سواد بنے گا آپ چلو ٹرائے کرنا یہ سب اور مجھے بتانے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو دوستوں ایسی ویڈیو میں آگے بھی لاؤں گی جب بردست انٹرسٹنگ اور نئی ویڈیو تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوکات ہوگی تب تک کے لئے آپ کو میرا نمستے پرنام ویڈے دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تیرین موسیقی